ماہ مقدس میں چھ سے آٹھ گھنٹے کی جبری لوٹ شیڈنگ پنکھے بند روزہ دار گرمی سے نڈھار لیسکو کا شاٹ فالد سات سو تیس میگا وارڈ تک جا پہنچا لاہور میں بجری کی پیداوار تین ہزار چھ سو میگا وارڈ طلب چار ہزار تین سو تیس میگا وارڈ تک پہنچ گئی یہی صحیح قصر آنگی اور توفان نے نکال دی متعدد علاقوں میں فیڈر ٹرپ کر گئے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ انتظامی ناہلی کا خمیازہ عوام مگردنے لگے گرمی کی شدت بڑھتے ہی بیماریوں نے سر اٹھالیا گیسٹوں کے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی بچے بڑے اور خواتین بھی متاثر حسبتال مریضوں سے بھرنے لگے تبی مہرین کی شہریوں کو غیر میاری مرشوبات سے گریز کی ہدایت یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی قلت دھرمپورہ سٹورز سے سستہ اٹھا گھی اور پوٹنی آئل غائب کر دیا گیا سارفین کو مایوسی خالی ہاتھ واپسی شہدارہ سستہ بازار سے سبزیاں اڈن چھو سارفین کے احتجاج پر دو بجے کے بعد پیاز کو سپیٹال کی زینت بنایا گیا مہنگائی کے وار بی برقرار برائلر گوشت بارہ روپے اضافے کے بعد تین سو ستاون روپے کلو ہو گیا لیمون کے دام بھی آسمان کو چھونے لگے دو سو روپے پاؤ ایک کلو دیسی لیمون آٹھ سو روپے کا ہو گیا روزہ داروں کو افطار اور دسترپان سے جانے میں مشکلات ترسان کاروباری ہفتے کے چوتھے روز بھی سٹاک مارکیٹ میں بہتری روپےات طاقت پکڑنے لگا ڈالر کی قدر میں مزید تیرہ پیسے کمی انٹر بینک میں ایک ڈالر ایک سو اکیاسی روپے انہتر پیسے کا ہو گیا ملکی اور غیر ملکی کرزوں میں استحقام آنے لگا پنجاب حکومت کی ناکس حکمتی عملی سیوریج ٹرانسپورٹ سمیت دیگر ترکیاتی کام ادھور ہے حکومت نے شہروں کی بہتری کے نام پر ایشین ڈویلپنٹ بینک سے ستائیس عرب کرز لیا صرف گیارہ عرب ہی استعمال کیا پانچ سال بیٹ کے سولہ عرب خرچ نہ ہو سکے اورنج لائن میٹو ٹرین کے سٹیشنز پر وینڈو فکسنگ اور شٹرنگ کا کام شروع چوبرجی سے علی ٹون تک پیکجز ٹو مکمل ہوگا تیس کروڑ روپے لاغت آئے گی موسمیں برسات سے قبل نکاس لیاب کے نظام کو بھی مکمل کیا جائے گا جیو آر ون میں سرکاری رہائشگاہوں کی سیکیورٹی کے لیے بارہ کروڑ منظور کر لیے گے وزیر اعلیٰ اور سرکاری افسران کی رہائشگاہوں کی اطراف سیکیورٹی بیرکس بنیں گی پلینٹن اور ایکمن روڈ پر سیکیورٹی گارڈز کے لیے کمرے بنیں گے کیچنگ اسبتالوں میں مستقل ایم ایس کی تعیناتی پھر ارتبا کا شکار سیلیکشن کمیٹی کا سر راہی نہیں حکومت کے ساتھ ڈاکٹر یاسمی راشد کی وزارت جا چکی سروسیز گنگرامیو جنرل اسبتال میں ایم ایس کی سیٹ خالی میاں منشی کوٹ خواجہ سعید سید میٹھا سبتال میں بھی مستقل ایم ایس نہیں ہے سرکاری محکموں کے لیے بھرتیاں کرنے والا ادارہ خود بھرتیوں کا منتظر پنجاب پبلک سروس کمیشن میں ممبران کی دس سامنیاں خالی کمیشن کے تحت ہونے والے انٹرویو متاثر محکمے سروسیز نے ریٹائیڈ افسران کی بھرتی پر غور شروع کر دیا ڈیڑھ ہزار اساتیزہ پر بیروزگاری کی تلوار لٹکنے لگی بی ایڈ نام کرنے والے ایڈوکیٹرز کو فارغ کرنے کا فیصلہ سکول ایڈوکیشن آتھارٹی نے دوزار پندرہ سے بھرتی ہونے والے ایڈوکیٹرز کی فہرست مانگ لی لاہور کے پینسٹھ ایڈوکیٹرز بھی شاہد بیورو کریسی میں اکھار پچھار ڈیریکٹر ایف آئیے بابر بخت سمیت متعدد آفیس سر تبدیل ہمایوں بشیر تارر ایف آئیے سائبر کرائم ونگ کے نئے سردرہ مقرر سیدہ ملائکہ ڈیڈی چائل پروٹیکشن بیورو تائینات شجاہ کتم بھٹی اور جی ایم ایڈمنٹ ٹیڈی سی پی توکیر حیدر کازمی کو اویس ڈی بنا دیا گیا شویب تارک وڑائچ کو بورڈ اجلاس کے بغیر گریڈی کیس میں ترقی مل گئی پانچ پولیس افسران کے تقرر تبادلے تین ڈی ایس پیز کی کرپشن پر نوکی سے چھٹی اکیلہ نیاز نکوی ایس ڈی پی او اقبال ٹون تاجنات انم تجمل گارڈن ٹون آصف ندیم شاہدرہ اور مظفر اکرام کو ایس ڈی پی او سربر روڑ لگا دیا گیا ندیم افضل کا راولپنڈی ریجن تبادلہ کرپشن اور اختیارات سے تجاوز پر ڈی ایس پی سیف اللہ عہدے سے پارگ احمد سجاد چیما اور زیارت علی خان کو بھی برطرف کر دیا گیا سابق سبائی وزراء مشیروں کو سرکاری گاریاں واپس کرنے کے لیے کل تک کی محلت محکمہ ایس این جی ایڈی کا پندرہ اپریل سے کاروائی کا علاہ خود گاریاں واپس کر دیں ورنہ زبردستی کی جا سکتی ہے سابق وزراء کے جائیورز کے نام پہ کام مارڈر ٹون کیو بلوک میں گیس بند مکینوں کے چلہے تھنڈے پارا چڑ گیا فاتین کو سہروں اقتار میں کھانا بنانے میں مشکلات بازاروں سے کھانا منگوانے پر مجبور ایس این جی پی ایل سے گیس کی فوری فراہنی کا مطالبہ شالہ مار چوک میں چنگچی مافیا کا قبضہ موٹر سائیکل رکشہ جائیورز نے خود ساختار سٹینڈ بنا لیا بیٹ چوک میں سواریاں اتارنا اور بیٹھانا معامول بن گیا وارڈنز کی جانب سے کاروائی نہ ہونے پر چیفک کی روانی مشکلات کا شکاہ حساس ادارے کے آفیسر کو تشدد کا نشانہ بنانے کا معاملہ سیاسی رہنما کے گاڑ سمیت گاڑ سمیت چار افراد کو گرفتار کیا گیا گاڑی بھی زبط قائم مقام سی سی پیو شہزادہ سلطان کہتے ہیں کہ اس کو منت کی انجام تک پہنچائیں گے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کے اختیارات کی بحالی چیلنج ہائی کورٹ میں انٹراکورٹ اپریل سمات کے لیے منظور ڈیپٹی سپیکر آئی جی اور چیف سیکیرٹی کل عدالت میں طلب دوست مزاری غیر جانب دار نہیں وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں شفاقیت پر سوال ہوگا کاملی کا درخواست میں موقع سیاست کی جنگ عدالتوں میں بھی پہنچ گئی تحقیق انصاب کا چار عرقین اسمبلی کی بازیابی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع عزمہ کاردار اجاز عالم آگسٹین ساجدہ یوسف اور آئیشہ نواز مونلی کی حراست میں ہیں درخواست میں موقع سی سی پیو کو نوٹس جاری عدالت نے کل جواب طلب کر لیا پی ٹی آئی کے منہرے پراکین سوئس ہوتل میں موقع ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کیلئے حمزہ شہباز کی حمایت کا اعلان کر چکے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہ دینے کا کیس اٹارنی جرنل اور ایڈوکیٹ پنجاب کو نوٹس سیکیرٹی الیکشن کمیشن عدالت میں طلب وفاق اور پنجاب کے جواب جمعان نہ کرانے پر ہائی کورٹ برہم وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب کرنے کا اندیا سماعت 28 اپرل تک ملت ہوئی محولیاتی آلودگی کے اتداروک کا کیس ہائی کورٹ کی پولیتھن بیکز کے استعمال پر کاروائی جاری رکھنے کی ہدایت حمارتوں پر پودے نہ لگانے والوں کے انقلاف بھی کاروائی کا حکم واسا کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کو گاری نہ دینے پر عدالت برہم ایم ڈی واسا محمد تنویر کل ذاتی حیثیت میں عدالت میں طلب لاہور ہائی کورٹ سے سزا موت کے مزید دو قیدی بری ریاض کو اندراج مقدمہ کے سات سال کے بعد رہائی ملکے بیوی اور بیٹی کے قتل میں سزا پانے والا احمد یار بھی عدل ثبوتوں کی بنیاد پر رہا کر دیا گیا جسٹیس شہرام سروچوہدی اور جسٹیس محمد عمجر جفیق نے فیصلہ سنایا عدالتوں پر کیسوں کا بڑھتا ہوا بوجھ تاریخ پر تاریخ کی بڑی وجہ سامنے آگئے شہر کے چوراسی تھانوں کے تفتیشیوں نے چالان ہی جمع نہیں کرائے ملزمان عدالتوں میں حاضریوں کے لیے چکر پر چکر کارٹنے لگے پرسیکیوشن نے جی آئی جی انویسٹیگیشن کو چالانوں کی فہرست بجوا دی تختے لاہور کی لڑائی چوہدی پرویز الہی کی ساتھیوں سے سیاسی مشاورت وزارتیالہ کے انتخاب کے لیے حکمت عملی پر تباہ دیکھیال رادہ بشارت سبتین خان اسلام اقبال چوہدری زہیر الدین مرادراز اکتر ملک کی شرکت پرویز الہی نے کہا کہ ہورس ٹریڈنگ کرنے والے ناکام ہوں گے اکیس اپریل کو منار پاکستان جلسہ کامجاب بنائے صدر پی ٹی آئی پنجاب شفقت محمود کو ٹاسک پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے سر جو لیے شوکت علی بھٹی صداقت اباسی صاحب زادہ محمود سلطان میاں محمود الرشید سید سمسان بخاری ٹاکٹر یاسمین راشد کی شرکت ادھر پی ٹی آئی کا صدر گول چکر پر حکومت کے خلاف مظاہرہ جمشید اکبال چیما اور دیگر کارکنان کی شرکت عمران خان کا پشاور میں کیا گیا خطاب دکھایا ہے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیما سے سابق وفاقی وزیر ہمائیو اکتر خان کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا گورنر نے کہا کہ عمران خان نے پارٹی کارکنوں کو الیکشن کی تیاری کے لیے کال دے دی سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے شاہستہ پرویز قائن 133 ٹانچپ کا دورہ لیگی کارکنوں سے ملاقات حلقے کے امور پر تبادلے خیال ایمین نے علی پرویز ملک کی باگبان پورا میں پارٹی کارکنان سے ملاقات ہیں اسی ملک کی خیریت دریافتی شکیل بٹ کی والدہ اور سعید نظیر کے بہنوئی کے انتقال پر اظہار امسوس ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر آبید خان کا ڈولفن ہیڈکوارٹرز کا دورہ اوبس روم کی ورکنگ پر سوال و جواب بغیر یونی فارم جیوٹی پر موجود اہلکاروں کی سرزنش ایس او پیس پر سکتی سے عمل کی حدائے چیفک کانسیبل محمد یاسین ڈیٹائر ہوگے ایس پی سیٹی شہزاد خان اور ڈی ایس پی مونیر حاشمی نے الویدائی تقریب سجائے یاسین کی محکمے کے لیے اٹیس سالہ خدمات کو خراج تحسین پیش عزازی شیلڈ بھی دی گئے پی سی ہوتیل میں لاہور سمارٹ سیٹی ایبریسٹ ریل سٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ کا افتار جنر گورنر پنجاب عمر صرف راشیما ڈائیکٹر مجیب احمد خان حمایوں اکتر وحیب گل کے شرکت معروف ادھکار غلام مہیدین سابق ریکٹر الجبام الحق رانہ تنویر سمیت مختلف کمپنیوں کے سٹیٹ ڈیویلپرز بھی یار ممبر پاکستان بار کانسل استیار ایک خان کا وقلاب رادری کو افتار جنر صدر لاہوربہ راو سمی راجہ عبد الرحمان عصد منظور بٹ عثمان عارف ملک انتظار کھوکر محمد محسن ویب کی شرکت زرش فاطمہ پروفیسر بابر فرحان شمی مرد رحمان رانہ عصد اللہ وقار شیخ سمیت دیگر شخصیات بھی آئیں صدر ایف پی سی سی آئی عرفان اقبال سے فارما انڈسٹری کے وقت کی ملاقات ندیم قریشی محمد علی میاں خواجہ شازیب اکرم سمیت دیگر کی شرکت عرفان اقبال شیخ کا ایکسپورٹ کو عروج پر لے جانے کاز گوادر کوسٹرل ایریا میں سیاحت کے فروغ پر سیمینار لاہور ایوان نے سنت و تجارت میں تقریب کا احتمام نائب صدر حاری صدیق نے صدارت کی شرکا کو پاکستان میں سیاحت کے فروغ پر بے گئے میاں سبتال میں شگر کے آنکھوں پر اثرات کی تشخیص اور علاج کے لیے سکلیننگ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نے احتمام کیا وائس ٹانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کلیننگ کا افتتا کیا پروفیسر بلکی شبیر پروفیسر ڈاکٹر زاہد کمال صدیقی سمیت دیگر تیبی مہارین کی شرکت الہمراہ آرٹ میوزیم میں پینٹنگ مقابلہ سٹیس کے پاپ لاہور ختم حزیلہ زاہد کی پہلی پوزیشن حافظ محمد عمران نے دوسری اور انور کان نے تیسری پوزیشن حاصل کی نوجوان آرٹسٹوں میں انعامات اور سیٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے اور سیری لنگٹن ویمن ٹیم آئندہ ماہ پاکستان آئے گی تین ٹی ٹونٹی اور تین ونڈے میچ کھیلے جائیں گے سیریز آئی سی سی ویمنز چیمپینشپ کا حصہ ہوگی موسیقی